بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فارمرز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں گائیوں کی ایک سے بڑھ کر ایک نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ تو دودھ کی پیداوار تو کچھ گوست کی پیداوار جبکہ کچھ اپنی خوبصورتی یہ وجہ سے جانی جاتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو جس نسل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ ان سب سے الگ ہے دوستوں گائی کی اس نسل کو ٹیکساس لونگ ہورن کٹلز کے نام سے جانا جاتا ہے مویشیوں کی یہ نسل دراصل امریکہ کے ٹیکساس علاقے سے تعلق رکھتی ہے جو کہ اپنے لمبے سینگوں کی وجہ سے دنیا بر میں جانی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس نسل کو ٹیکساس لونگ ہورن کٹلز کا نام بھی دیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آئیبیرین نسل کے مویشیوں سے تعلق رکھتے ہیں اس نسل کی ایک گائے نے اپنے لمبے سینگوں کی وجہ سے ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا ہوا ہے جس کے سینگوں کی کل لمبائی سولہ فٹ سے بھی زیادہ تھی اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے سینگ ہوں گے ان کے سینگ جو ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر تیزی کے ساتھ گروت کرتے ہیں جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو دو سے تین ماہ کے بعد اس کے سینگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ تیزی کے ساتھ گروت کرتے ہیں اسی وجہ سے اس نسل میں لمبے سے لمبے سینگ پائے جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نسل دنیا میں لمبے سینگوں والی گائیوں میں پہلے نمبر پر آتی ہے اور ایک ہیرانی کی بات یہ ہے کہ ان میں جو بیل ہوتے ہیں ان میں گائیوں کی نسبت شوٹے سینگ ہوتے ہیں جبکہ گائیوں میں کافی بڑے سینگ ہوتے ہیں جبکہ ہم نے اپنی دیسی گائیوں میں دیکھا ہوگا کہ جو بیل ہوتے ہیں ان کے سینگ بڑے ہوتے ہیں لیکن اس نسل میں ایسا نہیں ہوتا دوستوں پہچان کی بات کریں تو اس کی سب سے بڑی پہچان تو اس کے سینگ ہوتے ہیں لیکن اس میں درمیانے سے کافی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے مویشی پائی جاتے ہیں جن کا کم سے کم وزن 350 کلو گرام جبکہ زیادہ سے زیادہ 650 کلو گرام تک ہوتا ہے رنگت کی بات کریں تو اس میں سفید رنگ کے اوپر بلیک براؤن یا ریڈ کلر کے پرنٹڈ نمہ دھبے پائی جاتے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں اور جبکہ یہ مویشی پندرہ سے اٹھارہ ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتے ہیں ان کی دودھ کی عوصت پیداوار کی بات کی جائے تو ان کی دودھ کی پیداوار اتنی خاص نہیں ہوتی یہ ایک دن میں تقریباً چار سے آٹھ کلو گرام تک دودھ دیتے ہیں جس میں بٹر فیٹ یعنی مکھن کی مقدار سات سے آٹھ پرسنٹ تک ہوتی ہے اور جبکہ ان کے دودھ دینے کا دھورانیاں تین سو اسی سے چار سو پچاس دنوں تک ہوتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ نسل اس وقت دنیا میں بلکل ختم ہو چکی ہے صرف چند مویشی ہی اس نسل کے اس وقت دنیا میں موجود ہیں اسی وجہ سے اس نسل کو بہت ہی زیادہ یونیک سمجھا جاتا ہے تو یہ تھی دوستوں کچھ مقتصر معلومات ٹکساس لونگ ہورن کے ٹلز کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور مزید اس طرح کی اور بھی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ